چاہے بیروکریسی سندھ کی ہو یا پنجاب کی ان کے نزدیک تو سب کچھ بہت اچھا ہے آداد و شمار ان کے پاس کاغذوں پر پرفیکٹ لکھے میں سب کچھ دوائیں ہوں خوراک ہوں سب پہنچ رہا ہے لیکن ہم نے آپ کو دکھایا یہ جو ریپورٹ اب آپ نے دیکھی تین بنیادی مسائل ہیں چھت نہیں ہے خیمیں ان کو مویسر نہیں آسکے حکومتیں خود مان رہی ہیں ہمارے پاس نہیں ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں خوراک نہیں ہے پانی نہیں ہے مسود صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آفت جو سلاب کی شکل میں آئی یہ تاریخی اس قسم کی تباہی کبھی نہیں دیکھنے میں آئی اور پنجاب کے اندر آگست کے فرس ویک کے اندر جب پہلی جب لہر آئی سلاب کی تو اس کے اندر پنجاب حکومت ہی تھی جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے لوگوں کو ریسکیو ریلیف کے آپریشنز کے اندر جو ہے تمام محدود وسائل کے باوجود پی ڈی اے میں ریسکیو وان وان ٹو ٹو جو ہے آن گراؤن جا کے انہوں نے لوگوں کو ہر ممکن جو ہے امداد کی فرامی کو یقینی بنایا اور اس حوالے سے جو پنجاب کے اندر جو سب سے زیادہ جو افیکٹڈ جو دو زہلے تھے دی جی خان اور آپ نے خود پر بھی بتایا راجنپور کا ایریا جو سب سے زیادہ افیکٹڈ تھے اس کے اندر نا صرف جو ہے مختلف ریلیف کیمپس قائم کیے گئے بلکہ جو لوگوں کے جانور تھے ان کو بھی ویکسینیشنز کے حوالے سے انسانوں کو جو ہے طبیعی امداد کے حوالے سے مختلف جو سینٹرز قائم کیے گئے اس کے اندر پوری جو ہے ہر طرح سے لوگوں کو دوائیاں اور جو کھانے پینے کے حوالے سے جو اشیاء تھیں اور پھر خاص طور پر جو ٹینٹس کے حوالے سے جو جو ٹیمپوری جو ٹیمپوری ریزیڈنسل ان کی جو فیسیلیٹیز تھیں ان کو پروائیڈ کی گئیں کیونکہ اکثر آپ کو پتا ہے کہ جو سلاب زدہ علاقوں کے اندر لوگوں کو جو ہے ریلیف کیمپس تک لانا جو ہے وہ منتقل کرنا مشکل ہوتا ہے مگر امر سفرس جیمس صاحب پنجاب کے صرف دو ازلہ متاثر ہوئے سلاب سے وہ جس طرح سے پوشش کرتے ہیں کہ وہیں پہ ان کو امداد پچھائی جائے اس طرح کی تباہی نہیں ہے پنجاب کے صرف دو ازلہ متاثر ہوئے اور وہاں پر بھی جو آپ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اپنی جگہ لیکن ہم نے ابھی آپ کو سنایا آپ نے سنا کہ متاثرین کیا کہہ رہے ہیں وہ جب اپنے گھروں کو پہنچے ہیں ان کے گھر ٹوٹ چکے ہیں وہ رہ نہیں سکتے ان میں خیمیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں دوائیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں کھانا ان کے پاس موجود نہیں ہیں ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں امراض وہاں پہ پھیل رہے ہیں یہ تو لوگ وہاں کے بتا رہی ہیں میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں نا جی کہ یقینا جو ہے کوئی ایک ادھا کوئی ایسے کوئی ایسے علاقہ ہوگا کہ جو اب جہاں پہ ابھی بھی جو جہاں پہ ریسکیو ریلیف کی جو آپریشن اب رہ گئے ہیں لیکن مجورٹی جو ایریاز ہیں وہاں پہ ریسکیو ریلیف کے کام اب ختم ہو کے اب ریہیبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اور جو لوگوں کا جانی مالی جو بھی نقصان ہوئے جو لوگوں کے جو لوگوں کے جانوروں کا جو لائف سٹاک کا نقصان ہوئے اس کے اوپر بقاعدہ سروے کیا جا رہا ہے اور جو بھی ہم نے ابھی تک جتنی بھی ریلیف کے حوالے سے بھی فنڈ ریزنگ کیا اس کو بڑے ٹرانسپرنٹ طریقے سے لوگوں کو نا صرف جو ہے کھانے پینی کی اشیاں ان کو آہ آپ نے بڑی امپورنی بات بتایا ہے جو ہے شیڈٹر اور اس کے ساتھ ساتھ ایون ان کے جانوروں کو بھی جو ویکسنیشن کچھانے کے لیے تباہ جو ہے دامات کی طرف جا رہے ہیں صرف راجنپور راجنپور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ صورتحال ہو سکتی آپ کا ماننا ایسا ہے کوئی ڈیٹا ہم سے شیئر کر سکتے ہیں آپ کے اس وقت تک کتنے مریضوں کا علاج کیا گیا ہے ڈاکٹرز کی کیا سیچویشن ہے دواؤں کی کیا سیچویشن ہے خوراک کی کیا سیچویشن ہے خیمے کہاں تک پہنچے کیونکہ آپ تو فرما رہے ہیں کہ اب ریہیبنیٹیشن کی طرف آپ جا رہی ہیں دیکھیں ابھی تک جو ہے نا راجنپور اور جو ڈی جی خان کے ایریاز میں تقریباً ستر سے زیادہ مختلف مقامات کے اوپر ڈیفرنڈ ریلیف کیمپس لگائے گئے جس میں راجنپور راجنپور کے اندر ابھی تک تقریباً ہم ایک لاکھ بیس آٹھ سو چھاسی لوگوں کو جو ہے طبیعی امداد جو ہے ان کو مہیا کی جا چکیا اور ان کو اور ان کے ساتھ ساتھ تقریباً چار لاکھ کے قریب جو جانور بڑے چھوٹے جو تھے ان کو ویکسینے ان کے جو معاملہ ویشی جو بچ گئے ان کو ویکسینیشن بھی ان کو پروائیڈ کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹینٹس ٹیڈز فوڈ ہیمپرز یہ تمام جو ہے ریلیف کیمپس میں موجود ہیں اور اس کے بعد جو جس طرح سے فوج کے افسران اور جوان بھی اس سارے ریسکیو ریلیف آپریشن میں انوالو رہے ہیں تو مختلف جو ہے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے اور مختلف بوٹس کے ذریعے ان کے جو ہے ایفیکٹڈ ایریاز کے اندر کھانے کی پینے کی اشیاء اور جو میڈیکل ریف ٹیمز ہیں وہ بھی ان تک پچھائی گئی ہیں جس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ہمارے پاس اس وقت جو ٹوٹل جو ایفیکٹڈ پاپولیشن تھی راجن پور کے یہ اور جو ڈی جی خان کے علاقے میں تقریباً چھے لاکھ ترہتر ہزار نو سو ستر کے قریب لوگوں کو جو ہے جس میں سے ان میں سے ان کو ایفیکویٹ کیا گیا اور ان کو ریلیف اور ریسکیو کی جو ہے پسیلیٹیزن کو پروائیٹ کی گئی ہیں چیک اچھا آپ نے جیسے فرمایا کہ اب ریہابلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں تو چار لاکھ روپے فی گھر حکومت پنجاب نے دینے کا اعلان کیا تھا ابھی تک یہ یہ کاغذوں میں تو ضرور لکھا ہوا ہے لیکن عملی طور پر کسی کو ایک پائی بھی نہیں ملی تو اس میں کب تک پیش رفت کی توقع ہے دیکھیں میں نے آپ سے جیسے پہلے عرض کیا کہ جن لوگوں کا جانی و مالی نقصان ہوا ہے بلکہ حکومت پنجاب نے جو ہے وزیراللہ پنجاب چودی پرویز علیہ صاحب کی ہدایت کے اوپر یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں کا جانی نقصان ہوا ان کو دس لاکھ فیکس کے حساب سے امداد دی جائے گی اسی طریقے سے جن کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پورا پورا ان کو کمپنشیٹ کیا جائے گا اس حوالے سے ڈاکٹر سنیا نشتر صاحبہ جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرنی سارے ریہبلیٹیشن کے پروجیک کو اور اس کے جو ہے اس میں سروے ابھی اس وقت جاری ہے جو کہ امید ہے اس وقت فرس ویک آف آکٹوبر میں جو ہے سروے کمپلیٹ کر لیا جائے گا اس کے بعد ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے اکراس ڈا بورڈ سب آہ لوگوں کو جو جو ان کے فصلیں تباہ ہوئیں مال مویشنی آہ کیا نقصان ہوا اس کو آہ گورنڈ اف پنجاب جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے اس کو کمپنسیٹ کرے گی بہت بہت شکریہ جناب عمر سرفراس چیمت صاحب مشریر اطلاع پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے